جو سب پاکستان پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہوتا ہوا آل موس سب کو نظر آ رہا ہے ابھی ریسنڈلی میاں امتیار صاحب کی اور مخدوم احمد نمو صاحب کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو اگلا بلدیاتی الیکشن ہے اور جنرل الیکشن ہم سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ لڑیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر ایسی کون سی پرفارمس ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی گراؤن لیول پر جا کے ان دو بڑی پارٹیز کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے بلدیاتی الیکشنوں میں بھی اور جنرل الیکشنز میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ دونوں پارٹیز دیئے ہیں یہ نہ کبھی ایک تھی نہ کبھی ایک ہوں گے اب ایک کامل نقشو آیا ہوئا ہے ان کا کہ انہیں یہ معلوم تھا یہ ایپی سی بھی این ٹائم پر سوچ سمجھے کہ جس ٹائم بھی پہلے بھی کہا سکتے تھے پہلے بھی انہیں کی ایپی سی لیکن انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارے کیسز رائی پاپ ہو چکی ہیں تقریباً گوائیاں ہو چکی ہیں کیسز ہمارے جو ہیں وہ دسمبر جنوری میں وہ فیصلے کنون پروڈیشن پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امار بن عاظم آپ کا ہوسٹ پروگرام شوائے امید سے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ووکل ویورز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیمیار خان سے چودری زفر اقبال وڑیش صاحب جو سابق وزیر مملکت برائے داخلہ رہ چکے ہیں اور کرنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم آج جس مقصد کیلئے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر نیشنل لیول پر بھی سرف کر چکے ہیں اور رحیمیار خان سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ایم پی اے پھر ایم این اے اور پھر وزارت تک کیا ان کا یہ سفر کیسے شروع ہوا اور انہوں نے کس کس پوزیشن کے اوپر کام کیا اور اس کے اندر جو انہوں نے ڈلیور کیا اس سے یہ کس حد تک مطمئن ہے اور اب جو رحیمیار خان کے اندر جو نظام بلدیات کا درہم بھرم ہو چکا ہے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان کا پوائنٹ او ویو لیں گے اور میں بلا تاخیر چلتا ہوں ہمارے آج کے گیسٹ کی طرح اسلام علیکم چوئیسا کیسے ہیں جی آپ کی ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروف روٹین سے ہمارے لیے ٹائم نکالا تو سر سب سے پہلا سوال جو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز پاکستان پیپرز پارٹی سے کیا ایم پی اے پھر ایم این نے اور اس کے بعد آپ وزیر مملکت براہ داخلہ رہ چکے ہیں تو ان تمام جو آپ کا یہ سفر ہے یہ آپ کا کیسا رہا اور کس پوزیشن کو آپ نے سب سے زیادہ کھول کر انجوائے کیا اور پبلک کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنے کا موقع کہاں ملا سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے کہایا نا کہ کس حد تک یا کس ٹائم کو آپ نے زیادہ انجوائے کیا تو ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں آدمی اگر آنسٹلی کام کر رہا ہے تو وہ انجائیمنٹ والا فیلڈ نہیں ہے برحال میں نے ایم پی اے سے لے کر ایم اے نے وزارت تک جو بھی کیا ہے یہ پورا میرا ظلہ گواہ ہے کہ میں نے انتہائی دیارنداری کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی نہ کریں میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں اور ظالم کے سامنے کھڑا ہوں اور میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کسی کام کو کہنے سے پہلے کنفرم کرنوں کہ اس میں سچ کیا ہے اور میں نے کوشش کیا کہا کر سچ کے ساتھ دوں ملکل شاہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور آپ کے سیاسی کریئر کا آغاز بھی وہی سے ہوا تو کیا وجہ بنی کوئی ذاتی اختلاف کوئی نظریاتی اختلاف کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی آپ کو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی اور اس میں میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کو ایک نظریاتی پارٹی تھی نظریات کی وجہ سے ہی اس پارٹی میں میں گیا تھا میں ابھی کالج میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے پیپلز پارٹی جائن کار لی تھی تو سب سے پہلے تو میں یہاں آکے چھوٹے موٹے احدوں پہ میں نے کام کیا پھر جب ایٹی فائیو کے الیکشن آئے تو میں نے سوائی سملی کا الیکشن لڑا گو وہ غیر جماعتی الیکشن تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اور ان کے دوستوں نے ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان نے مجھے بے حد سپورٹ کیا اور بڑے ہی دو ایسے لوگوں سے جن میں سمجھتا ہوں کہ سرمایے کے لحاظ سے مجھ سے بہت زیادہ مضبوط تھے میں ان کو شکست دیکھ کر سوائی سملی میں پہنچا تھا اور میں کمی بھی میں اس پارٹی کا پیپلز پارٹی کا مسلسل پندہ سال تک یہ ریکارڈ ہے شاید پنجاب میں مسلسل پندہ سال تک میں ڈسٹر پریزنٹ بھی رہا اور میں یہاں رہی ہوں اسلام آباد تک جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی کوئی احتجاج ہوتا تھا کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا تو میں نے اس میں شرکت کیا ہے میری طرف سے کتائی نہیں ہوئی اور جب میں اس حملی میں پہنچا اس نیشنل اس حملی میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں میں لڑا اور پھر پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے اور بانگ اس کے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے ورکرز کی مدد سے ووٹرز کی مدد سے میں اس حملی میں پہنچا تھا ہوا یہ کہ اگر میں نے پہلے جا رہا ہوتا اگر مجھے کوئی مجبوری ہوتی مجھے کوئی مجبوری تھی میرے کوئی کیس نہیں تھا مجھے کوئی بلیک میل حلفا نہیں کیا گیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں لیکن ایک لوگ واقعات ایسی آئے جس میں میں سب سے جو مشہور واقعات اس وقت میں میڈیا پر وڑا آیا تھا وہ میں آرز کر دوں کہ محترمہ ملک سے باہر تھی ان تک جب بات پہنچتی تھی وہ پارٹی کے کچھ لوگوں سے پہنچتی تھی وہ پارٹی کے آپس میں خاص طور پر ذرا بڑی جو لیٹریشپ ہے یہاں موجود تھی ان کے آپس میں احتلافات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہوا کہ میرے بیٹی کی شادی تھی میرے گھر کی پہلی شادی تھی میرے فیملی سے تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یہ جو اوری سہبان ہے ہمارا تعلق بھی اور ہمارے بزرگوں کا تعلق ہے ان سے میری وجہ سے نہیں پیدا ہوگا چور پرویز لائے وغیرہ سے ہمارے والد صاحب کے زبانے سے ہمارا ایک دوسرے کی گمی خوشی میں شریک ہوتے چلے آئے تھے بلکہ ٹھیک ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا یہاں شادی ہے تو جا میں اپنے ساری پارٹی کو بلا رہا ہوں تو میں اگر ان کو بھیجھوں قوال شدری صاحبان کو یہ ہمارا پرانا رشتہ ہے یہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا پرانا رشتہ ہے لیکن میں ڈٹ کے کھڑا تھا اگر میں نے جانا ہوتا تو جب پیٹری ایٹ بنا تھا بڑی بڑی آفرس تھی لوگوں کو لیکن میں کتن تو سبر بھی نہیں کیا تھا بلکہ جب کوئی احتیاج ہوتا تھا پیپل پارٹی کے لوگ سپیکر کا گھرہو کرتے تھے ایک قسم کا یہ سمجھ نہیں کہ وہ اس میں حرابل دستے میں شامل تھا پیپل پارٹی کے قومی ساملی کے میں دوران میں سے ٹھیک ہے لیکن جب میں نے شادی پہ کارٹ بھیج دیا روٹین میں تو این شادی سے کوئی بارہ چودہ گھنٹے پہلے مجھے مفتر مانے جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ہماری بہن تھی گو ان کی طرف سے مجھے یہ ایمیل آیا کہ جی آپ چودری سبان سنائے آپ کی شادی پہ چیف منسٹر پرویز علی جس آ رہے ہیں تو آپ انہیں روک دے تو میں نے انہیں جو اس کے جواب دیا تو میں نے کہا جی اس وقت آج بارہ چودہ کہتے باقی ہیں اس وقت اگر میں نے اپنے مزارہ کو بھی برایا ہوتا تو میں نہیں روک سکتا اور پھر یہ میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں آپ میری لیڈر ہیں لیکن یہ سوشل رشتے ہیں یہ کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے جو سیاسی جنگ ہے بلکل تو ایک دوسرے ایک شادیوں پہ لوگ آتے جاتے ہیں ہم آج بھی جعفر اقبال میرے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کی ہر شادی آخر گمی میں جاتا ہوں بلکل چاہیے تو میں نے کوشش بڑی کی کنونس کرنے کی لیکن خاصی نرازگی کا اظہار ہوا قیادت کی طرف سے پھر میں موظوم امین فہین صاحب کو اسمبلی میں اور ناہید خان کو ملا محنت سے یہ شکوا کیا کہ میرے جیسے بارکر پر شک نہیں کرنا چاہیے میں نے تو بڑا جالا پورے ذریعے کا سب سے بڑا جالا ہوں ہیں اور میں نے بڑی کوشش کی ہے محنت کی ہے تو یہ نرازگی یہ شکوا مناسب نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے سمجھے جنہیں نہیں ہم آپ سے میٹنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ لوگوں نے بی بی کو غلط فہم انہیں میس گائٹ کیا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ بھکر نہ کریں میں نے کافی در اندار کیا تو مجھ سے دوبارہ پارٹی میں کوئی رابطہ نہیں کیا تو میں نے پھر دوبارہ کہا اللہ تعالیٰ گری کرامت کرے محتوم امین فہم صاحب بڑے شریف آدمی تھے بڑے اچھے پارلیمنٹ تھے خاندانی بزادار قسم کے لوگ آدمی تھے تو میں نے ان سے دوبارہ ریکویشٹ کی میں نے کہ محتوم صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ استیفہ دے اور دوبارہ الیکشن لڑے تو پھر ہم دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے تو اگر ایسا شک ہے تو میں محتوم صاحب دوبارہ الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں یہ مجھے پتہ نہیں میں ہلکے کے لوگوں سے بات کروں لیکن میں پھر استیفہ دے دوں گا تو یہ میں تنسیق محسوس کرتا ہوں اپنے اندر کہ جیسے نے ساری زندگی بچوں کا وقت اور بچوں کا وسائل جو ہیں وہ پارٹی کے لیے پہ خرج کی ہیں تو میرے جیسے آدمی کو یہ شکس نہ کیا جائے اس کے باوجود پارٹی کی طرف سے مجھ سے کوئی سنجیدگی کا رابطہ نہ ہوگا تو میں نے ایک دن آن ڈا فلور آف ساخورس کھڑے ہو کر جو کبھی کسی نے نہیں کیا کھڑے ہو کر میں نے کوئی پانچ سات منٹ کی بات کی جو میں کٹ سکتا جو حقائق تھا وہ میں نے بیان کیے ٹھیک ہے اور میں نے پریس والوں کو اوپر گیلری میں بیٹھے تھے میں نے ان سے یہ رکویس کی کہ میرے اس کام کو خدا کے لیے سکینڈل نہ بنا میں نے کوئی کوئی کام نہیں لینا اور ایک ایک اینٹ بھی میں نے نہیں لگوائی کیونکہ میں نے کوئی فیدہ لینا ہوتا تو وہاں تو بڑے بڑے فیدہ لوگوں نے لیے جب پیٹریانٹ بنا تھا اس وقت بڑے لوگوں کو آفرتی لیکن میں نہیں گیا تو میں نے محضوم صاحب سے کہا محضوم صاحب پارلیمانی لیڈر سے تو میں نے ان سے کہا محضوم صاحب یہ آپ کی ڈسٹرک ممبرشپ ہے جو آپ نے مجھے ڈسٹرک پریزنشپ ہے جو مجھے آپ نے دے رکھی ہے اور ایک یہ ایم این اے کی سیٹ ہے جو کہ میں پیپل پارٹی کے نام سے جیتا ہوں یہ دونوں میں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے زیادہ کوئی مخلص آب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ مجھے ٹکٹ دے رہے ہیں یہ فیصلہ کہ مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے یا نہیں یہ میں اپنے ہلکے میں جا کر کروں گا اور یقین کیجئے کہ پورے داستین میں لاہور نہیں ہے میرے بچے یہ چھوٹے لاہور پڑھتے تھے میں وہاں آگیا اور میں نے اپنے فون جو تھا وہ بھی ڈسکونیکٹ کر دی اور موبائل شوائل میں نے ڈسکونیکٹ کر دی تو اس طرح انرحیم یار ہاں سے بڑے پیغام آنے شروع ہو گئے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے لاہور میں آئیں آپ الیکشن لڑیں ہر صورت ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں زیادہ تعداد پیپل پارٹی والوں کیوئی تھی پیپل پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے جلے کاٹی ہوئی تھی جب میں آیا تھا تو ٹرین سے اپنے کندوں پہ اٹھا گئے وہ مجھے باہر لائے تھے صحیح ہے تو میں نے کہا جی میں وہ تر آ کر فیصلہ کروں گا جب سارے لوگ پہ جمع ہوں گے جب میں ادھر آیا تو بہت بڑا جلوس تھا بڑا پورے اسٹیشن پہ اندر لوگوں کا ایک طرحی قسم کا استقبال تھا جب میں یہاں آیا تو میں نے اسٹیشن پہ مائک میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ کو میں تین دین دیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اور اگر لڑنا چاہیے تو کس پارٹی سے لڑنا چاہیے ٹھیک ہے میں چاہتا تھا کہ اگر میں لڑوں تو میں آزاد لڑوں صحیح ہے صحیح ہے لیکن لوگوں نے اسٹیشن پہ بڑے جذباتی ہوکے کہا جی ہم نے لڑنا ہے لڑنا ہے جیسے نار لگاتا ہے الیکشن لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے میں آپ کافلی ان کے ساتھ میں تاکہ لوگوں کے کام کر سکے کیونکہ اس سے پہلے میں نے پوری زندگی اپوزیشن میں گزاری تھی جو ابھی بتا اور ڈیسٹیپ پریزنینٹ بتا اور ایم پی اے میں نواز شریف کس وقت میں اس عملی میں خلاف تقریل کی تھی تو الٹی میٹلی لوگوں کے طرف سے یہ فیصلہ آیا تو میں نے دوبارہ الیکشن لڑا اور پہلے میں تقریباً بیس ہزار کے قریب جیتا تھا بیس ہزار کی اکسریہ سے جیتا تھا جب دوسری دفعہ الیکشن ہوگا اور پھر ایک اپوزیشن پارٹی ساری نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی مجھے دوست جو ذاتی دوست ہے میرے پیول پارٹی وہ مجھے بتاتے تھے پون میں کہ جی آج متفقہ میٹنگ ہوئی ہے مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں فیصلہ ہوئے ہیں کہ اس شخص کو ارائد ہے کیونکہ اگر یہ ادازہ کرے سوچ کا کہ اگر یہ جیت گیا اگر یہ ہر لیڈر نے کہا ہے ہر پارٹی کے لیڈر نے کہ جی اگر یہ جیت گیا اور اگر اس طرح ایمین ایس طیفہ دیکھ کر جاتے رہے تو پارٹیوں کی گرپ بڑی کم ہو جائے گی اپنے ایم پی ایز ایمین ایس پر اس لیے وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں اور آپ کے خلاف کام کریں گے بین کا جی بسم اللہ آئے کریں اور پھر یہاں ایسی کوئی جماعت نہیں جس کا آدمی نہ آیا ہو یہاں راجہ زفراللہ صاحب تھے یہاں یوسرد اگلانی صاحب آئے باقیدہ جلسے کی ہے تقریدیں کی یہاں جمعیت والعلمہ اسلام کے لوگ آئے تمام پولٹیکل پارٹیز میں آکے محافظ کی اور جب وہ جس تنہی الیکشن بھگتا آکے گئے ایک بھی بیان ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی جگہ یہ کہا ہو کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلا وہ الیکشن تھا کہ جو اس عملی کا ایک آدمی صاحب دے کے دوبارہ الیکشن پہلا واقع تھا پاکستان کی پارلیمنٹی ہسٹری میں تو کسی آدمی نے یہ نہیں کہا یہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے بلکہ مجھے ببارکے دیتے رہے اور جب میں گیا اس عملی میں دوبارہ جیت کے پہلے میں بیس ہزار سے جیتا تھا پھر میں چوبیس ساڑھے چوبیس ہزار کی ایک سریعہ سے جیتا اور میں اس عملی میں گیا تو سب سے پہلا میرا جو کھانا کیا گیا وہ پیپل پارٹی کے ایمین ایز نہیں کیا دوستوں نے کٹھے ہو کے تو اس لیے میں نے پارٹی چھوڑی اور یہ وقت بتاتا ہے آج بھی میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک پائی بھی جب سے میں سیاست میں آئے ہوں میں نے کوئی کمائی ہو یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیونٹی ایٹ میں میرے والد صاحب نے ہمیں یہاں بنوا کے تو ہمیں یہاں شفٹ ہوئے تھے سیونٹی ایٹ میں اور ایٹی فائی میں پہلا ہوا تھا ایم پی اے کا اور جو دوسرے الیکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں دو ہزار دو جس میں میں نیشنل ساملی کا میمبر بنا تو اس وقت تو ہمیں اس کے بعد اس کے علاوہ مجھے بتا دیں ساری دنیا نے لاہور اسلام آباد میں گھر پلاٹ ایک پلاٹ ایک بڑھلا ایک دیوار بھی بتا دیں تو میں نے تو بڑی خدا کے سامنے یہ وعدہ کیا ہوئے کہ یاربہ کریم مجھے انتخائی دیانہ داری سے لوگ کی خدم کرنے کا موقع دے تو اس میں کوئی ذاتی میری وجہ نہیں یہ حالات تھے جس کی وجہ صحیح ہے سب پاکستان کے اندر جمہوریت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جمہوریت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں پولٹیکل ورکر ہوں کالج کے زمانے یورسٹی کے زمانے سے لے کے اب تک اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی جمہوریت کمتا ہے لیکن اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے جمہوریت کو کچھ نہیں ہوگا جمہوریت چلے گیا یہ شور یہ شرابے ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت جو شور شرابہ شروع ہے اس کی وجوات بڑے کلیر ہیں تو میں ہوتا یہ ہے کہ تمام اداروں کو ایک تو ازاد رکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک خاص ادارے کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے تو ہمارا جرم تو یہ ہے کہ اس وقت انہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ ابھی تک لڑے کیوں نے پاک فوج سے بلکہ شایئے تو پاک فوج سے ہم کیوں لڑیں گے جب وہ میرا ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک نیر جہاں جب یہاں ٹوٹ جاتی ہے نا اور دو گھنٹے جب ہم ایریگیشن والے مل کے اور مقامی لوگ مل کے اس کو بند نہیں کر لیتے تو ہم نہیں ہوتی ہم سے بند تو ہم اسی وقت کالیں کرتے ہیں کہ جی فوج آئے فوج کو جلدی بلاؤ سلاب آجائے تو اب کہتے ہیں فوج کو بلاؤ کوئی معاملہ زیادہ بڑھ جائے کراچی میں یا فرحیم یا ارخان میں تو ہم کہتے ہیں فوجوں تو ہم بلا بیرہ اٹھ کے فوج کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں بے بے ان کے خلاف باتیں نہ کریں جو کہ آج مجھے انتخائی دوک ہے کال سے میں خبریں جب سن رہا ہوں تو جناب میاں نوہا شریف صاحب کو میں ذاتی طور پر بہت اس لیے جانتا ہوں کیٹی فائر میں جب میں پہلے دفعہ امپی بن گیا گیا تھا میاں صاحب بھی اسی وقت پہلے دفعہ امپی بنے اور یہ چیپ منیسٹر بنے ہمیں بلا کے اللہ تعالیٰ گریہ کرامت کرے ان لوگوں کو جو اس وقت تھے اور اب نہیں ہیں تو مجھے جنرل جلانی صاحب نے بلا کے کہا تھا مجھے اور محتوم الطاہم اور عمر شاہب کو کہ جی آپ نواز شریف کی سپورٹ کریں تو یہ آئے تو تھے فوج کی طاقت کے ساتھ کوئی اور طاقت نہیں یا پیسہ ہے یا فوج کی طاقت جو آج فوج کو جو باتیں ہو رہی ہیں اور آج تو مجھے سنگی اس وقت اور دکھ ہوا کہ فوج سے ہٹکے عدالتوں پہ بھی انہوں نے اب جو بات آج سے تین دن پہلے محسن کینی صاحب جسٹس نہیں کہی ہے کہ جی یہ شربناک ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ہستے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے میں بے کو بنا کے آگیا ہوں لوگوں کو اور حکومت کو تو وہ بیٹھ صاحب نے اس طرح کوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کی تقریب میں سونا کہ آپ نے دیکھا عدالتیں میرے مطلب کیا کہہ رہی ہیں یہ کیسے مجھ انصاف دے گی دیکھیں مطلب کہ اب تو وہ انتہا پہ چلے گئے ہیں تو میں جہاں تک جمہوریت تعلق ہے سو فیصد جمہوریت کے ساتھ ہوں اور چاہتا ہوں جمہوریت طرح ملک اگر آپ اسے مطمئن تھے اور ہیں تو دو ہزار دو میں جب آپ الیکشن جیتے اور دو ہزار اس کے بعد جب آپ دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کیا دو ہزار سات میں آپ نے تو آپ کے ہارنے کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات بنیتی ہارنے کی اس کی وجہ یہ تھی جی کہ جب وہ الیکشن دو ہزار دو میں یہ سیدھی بات ہے یہاں ایک گلتہ روایت پڑی ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوں انہیں ترقیتی فنڈ نہیں دی اور میں چونکہ ساری عمر اپوزیشن میں رہا تھا لازمی چیز ہے کہ میں نے اگر یہاں زیادہ کام کی ہیں تو وہ اس دور میں کی ہیں جو شاکت ازیز پرائیم میسٹر تھا وہ دو سال کا ارسا جو میں حکومت میں رہا دو سال کے علاوہ میں کبھی حکومت میں نہیں رہا میں اپوزیشن میں رہا ہوں تو اس دو سال میں جب یہ ختم ہوئے تو میں نے اپنے شاعر کے ہر چپے چپے پر کھڑے ہو کے جلسوں میں کہا تھا کہ پچھلے ساٹھ سال کا کام پچاس ساٹھ سال کا کام سارے سے حسابانوں کا کٹھا کر لیں جو ڈیویرمنٹ پر کے جو اس شاعر کی بہتری کے لیے اس لیے کی بہتری کے لیے کام ہے اور میرا صرف دو سال کے کام میں کٹھے کر لیں اگر ان کے کام ساٹھ سالوں کے زیادہ ہوں مجھے تو میں آہدہ الیکشن نہیں لڑوں گا لیکن اس وقت یہ سب سے ناملنے تھوڑے ملنے کی وجوہات یہ تھی کہ یہ تو جس پارٹی سے اس وقت میں الیکشن لڑ رہا تھا اس کے مطلق آتے ہی زدداری صاحب نے کہا کہ یہ قاتل ہی گئے اور اب ایک پندرہ بیس دن میں جب الیکشن اس کے بعد ہوا تو آپ کروڑوں لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ ہم قاتل نہیں ہیں ہم قاتل نہیں ہیں جو قاتل ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون ہے سہی ہے تو نمبر ایک نمبر دو اس وقت اتنی ہمدردی گئی پیبل پارٹی کی طرف میں اس پارٹی میں رہا ہوں یقین کریں کہ جب بھی شہادت کا میں نے سنا میں ٹی وی کو بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ذاتی طور پر بھی بے پناہ دکھوا اور میری ساری فیملی اس ساری رات صحیح نہیں تو ہی سو سکی تو وہ لوگ جو دوسری پارٹنگوں ان کے عام آدمی کو اتنی ہمدردیاں ہوئیں جیسے کہتے ہیں نا جو بی بی کی شہادت کے بعد ایک سہلاب آیا تو سہلاب کی وجہ سے لوگ گئے پیبل پارٹی طرف صرف یہی نہیں پورے ملک میں سکے اثرات ہوئے اور پورے ملک میں پیبل پارٹی جیتی اگر ہم سپیسیفک بات کریں رحیمیار خان جو آپ کا حلقہ ہے پاسپورٹ آفس کے لیے ہمیں بھاولپور جانا پڑتا تھا آپ لے کر آئے ون ون ٹو ٹو آپ کے ٹینیور میں رحیمیار خان آئی اس کے علاوہ گیس کا جتنا جار رحیمیار خان نے پھیلا پورے شہر میں آپ کے ٹینیور میں آیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدیات کا نظام ہے رحیمیار خان کے اندر وہ بالکل درم برم ہوا ہوئے اس وقت بھی آپ کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اب آپ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہیں تو رحیمیار خان کی صورتحال سے آپ واقف ہیں شاید ہی کوئی گلی محلہ ایسا ہو کہ جس کے اندر گندہ پانی نہ ہو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو کورا کڑکڑ لوگوں کے گھروں کے باہر نہ پڑا ہو تو اس نظام کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں کیا بلدیاتی الیکشن ہی اس چیز کا حل ہے ملکوں میں ہر ملک میں بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہے بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے اور بڑا مضبوط نظام اور ہمارے قائد عمران خان نے جلسوں میں ساری اپنی کمپین میں یہ کہا کہ یہ ہم بلدیاتی الیکشن ضرور لائیں گے اور بڑا پاورفر لائیں گے آج بھی یہ کہتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا باختیار نظام لائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بلدیاتی نظام باختیار ہو یہ مشرف دور میں جو ہے اس سے باختیار ہو گئی اور اس وقت جو نظام تھا یقین کی دیئے کہ اگر ایک گلی کے کسی آدمی کو رات کو بارہ وجہ تکلیف پہنچتی تھی نا تو وہ اپنے کانسلور کو پکڑا تھا تھا مسائے سے بلکل اور کانسلور اپنے ناظم کو کہ گھر چلا جاتا تھا رات اٹھ کے اور ناظم فون کرتا تھا اپنا ڈسٹرگ ناظم کو اور ڈسٹرگ ناظم کے تحت کام کر رہے تھے ڈی پی او ڈی سی او خوش صاحب اس دور میں کام ہوئے بھی بہت ہیں لوگوں کے ڈیویلی ڈیویلی ڈیویلیمنٹ اتنی ہوئی جس میں جس کی اور کو مسائد ہے بلکل بلکل اس لیے بدیاتی انظام انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی عمران ہاں اس وعدے پر قیم ہے اب حالات مختلف بنتے گئے کبھی کوئی کرائیسز آگیا ہے کبھی کوئی کرائیسز آگیا ہے پھر کرونا آگیا ہے خان صاحب اگر ہم سوری معذر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اگر ہم سپیسیفک بات کریں پی ایم ایل این کی انہوں نے بھی جب اقتدار میں آئے نعرہ لگایا کہ جی ہم ایک پاورفل بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے لیکن سب نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشنز کروائے سپریم پورٹ کے کہنے پہ اور جس طریقے سے کرائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کوئی پاورس ڈیویرسی فائی نہیں ہوئی نیچے تک اب آپ کی گورمنٹ کے دو سال سے زائد کارسہ گزر چکا ہے تو آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بلدیاتی ایک سٹرونگ بلدیاتی نظام اس کی طرف جائیں گے کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ تو یقین رکھیں کہ بلدیاتی انتخاب یہ الیکشن جو ہے وہ ضرور ہوں گے اور دوسری بات یہ بھی سو وزد میں یقین سے کہا سکتا ہوں کہ عمران خان کی مرضی کے مطابق اس کے ویجن کے مطابق یہ ادارے بڑے ہی بضبوط ادارے ہوں گے تو میں یہ ارز کرنے لگا تھا جو کہ ہمیں جب سے گورمنٹ میں آئے ہیں تو اتفاق سے کرائسز پہ کرائسز آتے رہے ہیں اس کی بجواست بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بافیرز دو پارٹی جو تھی جو سال ہا سال سے باریاں لے رہی تھی ان کی جڑے یہاں ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں ان کی جڑے اس ملک میں بھی ہیں بیوروکریسی پہ بھی ہر جگہ اور دورت ان کے پاس اتنی آگئی ہے کہ وہ ہر بندہ تو نہیں بیک سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی فیصل لوگوں کو جو اس کو چاہیں خرید بھی سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈلیلے ضرور ہیں لیکن یہ یقیناً ایک انتہائی با اختیار بڑا جن چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے خان صاحب نے وہ بلدیاتی الیکشن کو بہت زیادہ با اختیار اداروں کو مضبوط بنانے کا وعدہ بھی ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے اور جلدی ہو جائے جو سب پاکستان پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہوتا ہوا آل موس سب کو نظر آ رہا ہے ابھی ریسنڈی میہ امتیار صاحب کی اور مخدوم احمد نمو صاحب کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو اگلا بلدیاتی الیکشن ہے اور جنرل الیکشن ہم سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ لڑیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر ایسی کون سی پرفارمنس ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی گراؤنڈ لیول پر جا کے ان دو بڑی پارٹیز کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے بلدیاتی الیکشنوں میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ دونوں پارٹیز ایک ہیں یہ نہ کبھی ایک تھیں نہ کبھی ایک ہوں گے اب ایک کامن اشو آیا ہوا ہے ان کا کہ انہیں یہ معلوم تھا یہ اے پی سی بھی ہیں ٹائم پر سوچ سمجھ کے جس ٹائم پر پہلے بھی کہا سکتے تھے پہلے بھی انہوں نے کی اے پی سی لیکن انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارے کیسز رائپ اپ ہو چکی ہیں تقریباً گوائیاں ہو چکی ہیں کیسز ہمارے جو ہیں وہ دسمبر جنوری میں وہ فیصلے کی قانون پوزیشن پر پون جائیں تو انہوں نے یہ بجائے کہ ہم جو خموشی سے اندر چلے جائیں یا ناہل ہو جائیں بہتر ہے اس سے پہلے ہم کو یہ ایشو کھڑا کر دیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ بات کی تھی اس لیے ہمیں گرفتار کیا گیا حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں میں یہ الیکشن میں بھی کہتا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان پارٹیوں سے الیکشن لڑتی ہیں کینڈیڈیٹ ہیں اب ہم مسلمان تو ہیں ساری بات کو چھوڑے پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستان ہیں برکو ٹھیک ہے تو ایک مسلمان کی ایسی ایسی آپ جو کنڈیٹ ہیں وہ آپ نے شایر کی جامعہ مرسل میں کھڑے بکر اگر یہ قسم دے دے کہ میں نے اور میرے لیڈروں نے گلت ذرائع سے پیسہ نہیں کمایا تو میں کم از کم میں آپ نے ساتھی ہوں گو یار ان کے حلاف الیکشن آلے تو سارے گھر لوکی نہیں میں سے دے دیں گے میں تو ہی کریں گھر لوکی ہے جی صدارتی نظام کے آپ حامی ہیں کس حد تک حامی ہیں اگر آپ ہیں صدارتی نظام ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں چونکہ آپ صرف یہ نہیں کہ میں میری کوئی شیاسی جو کام ہے پریکٹیکلی وہ کوئی ایمٹی دیشو ہوا اس سے پہلے میں نے ڈسٹر کونسل کا الیکشن بھی جیتا ٹھیک ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک سیاسی طور پر جو میری میں نے میں پڑھ بھی نہیں ہوں خدا نفاظتہ کہ میں آٹھ میں سے بھاگ گیا تھا اور میں نے پلٹکس میں سلیا تھا میں نے اس ملک کی سب سے ریکنجنائز یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے ایم میں پلٹیکل سائنس سیاسیات کا ایم میں کیا تو میں نے لاؤ کیا تو میری سوچ اپنی سوچ دینا کو گناہ نہیں ہے بلکل صحیح ہے جمہوریت ہر صورت ضروری ہے لیکن اتنی بار بار عزمانے کے بعد اس جو پارلیمانی ہمارا نظام ہے صدارت نظام بھی کب برا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے صدارت نظام بڑے بڑے ملکوں میں چل رہے ہیں بڑے بڑے جمہوری ملکوں میں چل رہے ہیں تو اس کو نظرانداز کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے صدارتی بھی ہو جائے اگر ساری قوم اتفاق کر لے تو میرے خیال میں بہتر ہوں بہتر تو سب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سونہ ایسا فیو بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے تو ویورز آپ نے چودری زفر اقبال وڑے صاحب کے آج گفتگو سنی ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ ان کی جو ایک پولٹیکل سٹرگل ہے کیونکہ وہ سیاسی ورکر رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے ٹینیورز انہوں نے دیکھے ہیں تو ان کے سارے آپ نے پوائنٹو ویو آج سنیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو آج کا انٹرویو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے آپ اس کو میکسیمم شیئر کریں کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی سیاسی بصیرت رکھنے والے بہت کم سیاستدان ہیں تو مجھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بہت جل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کا ہوسٹ امار بن عظم پاکستان زندہ بات